ایک گاؤں میں ایک گائی رہا کرتی تھی وہ نہائی تھی اچھے مزاج کی تھی دگر حیوانات کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کرتی تھی ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ رہا کرتی تھی ایک دن وہ تنہا چارا چر رہی تھی تب ہی اچانک ایک خطرناک شیر کی نظر اس گائے پر پڑی موٹی تازی گائے کو دیکھ کر شیر کے موں میں پانی آ گیا شیر کافی بھوکا بھی تھا ایک دم سے گائی پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھو شیر کا پنجہ اپنی جانے پڑھتا دیکھ کر گائے نے شیر سے کہا باہ شاہ سلامت کچھ دیر اپ جائیے اور میری باتیں اتمنان و صبر کے ساتھ سنیے گھر کے پاس میرا چھوٹا بچڑا ہے اسے پیدا ہوئے دو ہفتے بھی نہیں گزرے وہ ابھی گھانس چرنا بھی نہیں جانتا وہ نہائیتی معصوم ہے میں چارک کے لیے جب بھی نکلتی ہوں وہ میرے واپس آنے کا بسبری سے انتظار کرتا ہے اگر آپ مجھ پر رحم فرمائے تو میں اپنے لال کو پیٹ بھر دودھ پلا کر اسے زندگی گزارنے کے طریقے اور اچھے بری کی تمیز بتا کر واپس آتی ہوں تب مجھے آپ آرام سے کھا لیں یہ کہہ کر شیر سے گزارش کرنے لگی گائی کی باتیں سن کر شیر زور سے ہسنے لگا واہ کیا افسانیں سنا رہی ہو گھر جا کر بشڑے کو دودھ پلا کر واپس آوگی تم کیا سمجھتے ہو جنگل میں رہتا ہوں میرے پاس دماغ نہیں ہے میں کوئی بے خوف نہیں ہوں شیر کی بات سن کر گائی نے کہا آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں میں جھوڑ بلنے والی نہیں ہوں اور بات سے مکرنے والی ہرگز نہیں ہوں یہ حقیقت ہے ہر کسی کو اتانک موت کا سامنا کرنا ہے میں سمجھوں گی میری موقتہ وقت ابھی آ چکا ہے آپ بھوکے ہیں آپ کے کام آؤں گی میں زندہ رکھ کر بھی دوسروں کے کام کیا آ سکتی ہوں لیکن ایک بات ہے مجھے موت کا ہرگز خوف نہیں آپ نے جب پنجا مارا تھا تب ہی میں نے اپنی زندگی سے امید ہار چکی تھی آپ میرے محصوم بچڑے کے بارے میں کچھ غور فرمائیں وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا کل سے اس سے اپنی زندگی خود جینا ہے موہ سے اچھے بری اور دنیا کے بارے میں کچھ بتا کر واپس آتی ہوں ساتھی ساتھ اس کی بھوک دور کر اسے جیور دیکھ لوں گی اس کے بعد آپ مجھے آرام سے کھالیں مجھے کوئی اطراز نہیں ہوگا یہ ساری باتیں گائے نے پوری امانداری کے ساتھ شیر کے سامنے رکھی شیر کہنے لگا انسانوں میں گھومنے پورنے والی جانور ہو تم تمہاری باتوں پر کیسے یقین کروں لیکن پھر بھی ٹھیک ہے تم نے میرے سامنے گدارش کی ہے تو میں تم ایک موقع دیتا ہوں گاؤں میں رہنے والے تم جیسے جانوروں میں کیسے سچائی اور امانداری ہوتی ہے یا میں بھی دیکھوں گا چلو جاؤ اور جا کر واپس آؤ گائے جلدی جلدی کھر واپس گئی بچڑے کو پیٹ بڑھ دودھ پلا کر اس کے جسم کو محبت بری نگاہوں سے چومنے لگی اور درد بری آنکھوں سے گائے نے بچڑے سے کہا میرے پیارے اچھی زندگی گزارنا سب سے محبت اور پیار سے پیش آنا اور ساتھیوں سے دوستی رکھنا اپنی بات پر خائم رکھنا اور کسی بھی صورت میں جھوٹ ہرگز مت بولنا اچھے بڑھتاؤ سے نیک کماؤ یہ سب نصیحت کرنے کے بعد دل پر پھتر لیے جنگل کی جانب بڑھنے لگی شیر بے سبری سے گائے کا انتظار کر رہا تھا گائے کو واپس اپنی جانب آتا دیکھ شیر تاجب سے حیرت میں پڑ گیا واہ کیا بات ہے یہ گائے کتنی اماندار ہیں مہایدے کے مطابق میری بھوک مٹانی کے لیے واپس آ رہی ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وعدہ پورا کرنے والی یہ گائے واقعی بہت عظیم ہیں ایسی اماندار گائے کو ماروں گا تو مجھے اقیناً گناہ ہوگا یہ ذہن میں سوچ گئے لگا گائے خریب آتے ہی شیر نے کہا اے عزبتواری گائے تم کتنی اماندار ہو وعدہ وفاہ کرنے کے لیے تم نے اپنی جان کی تک پرواہ نہیں کی اور میری بھوک مٹانی کے لیے واپس آ گئی اگر میں تمہیں مار ڈالوں گا تو یقیناً میں بڑا گناہگار ہو جاؤں گا میں نے تم پر شک کیا مجھے معاف کر دو میں اپنی بھوک کسی اور ذریعے سے مٹا لوں گا تم گھر واپس جائے کر اپنے بچڑے کے ساتھ پڑھ سکون زندگی گزارو یہ سن کر گائے خوشی خوشی اپنے گھر واپس آ گئی اور اپنے بچڑے کے ساتھ رہنے لگی اس کہانی کا سبق جان گئے نا کتنی بھی آزمائش ہمارے سامنے کیوں نہ آئے آخر کار سچائی و امانداری کی ہی